محمد شہباز شریف رابلپنڈی میں جماعت اسلامی کے دھرنا دسویں روز بھی جاری کارکن مری روڈ پر موجود امیر جماعت اسلامی کا کہنا ہے مطالبات کی منظوری تک دھرنا جاری رہے گا کراچی میں گورنر ہاؤس کے باہر بھی جماعت اسلامی کے دھرنے کے دوسرا روز شورکا کے مہنگائی اور بشری بل میں بھاری ٹیکسس کے خلاف نارے ملک بھر میں مونسون کا زوردار سپیل پنجاب کے مختلف شہروں میں بادنوں کی رمجم کھاریاں نارو وال ملک وال پھالیاں میں بادل برس پڑے کراچی میں بونہ باندی مٹیاری اور حالہ سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں بارش کشمور میں بارش کے بعد سڑکوں پر پانی جمع خیرپو ناتنشاہ میں بارش کے بعد سیلاب کا خطرہ عمر کوٹ اور گردو نباہ میں بارش جاری دہرکی میں چھت اور دیوار گرنے سے دو افراد جانباہ دو زخمی پی ٹی آئے مخصوص نشستوں کے کیس میں فریق نہیں تھی پی ٹی آئے کو ریلیف کے لیے آرٹیکل 175 اور 185 سے باہر جانا ہوگا ریلیف دینا ہے تو آرٹیکل 51, 63 اور 106 کو ماطل کرنا ہوگا جسس امین اور جسس نئی مختر افغان نے اختلافی فیصلہ جاری کر دیا لکھا سنی تاد کانسل نے بطور سیاسی جماعت انتخابات میں حصہ نہیں لیا چوہمین سنی تاد کانسل نے بھی آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا کچھ ججز نے پوچھا کیا مقصود نشستیں پی ٹی آئے کو دی جا سکتی ہیں کوئی بھی وکیل نشستیں پی ٹی آئے کو دینے پر متفق نہ ہوا اکثریتی فیصلے میں قانون کی بنیادی دفعات اور آئین کو نظر انداز کیا گیا دو ججز کے فیصلے سے اہم سوالات سامنے آ گئے ججز نے اختلافی نوٹ میں لکھا تفصیلی فیصلے میں تاخیر نظریت ثانی کو غیر محصر کر سکتی ہے سپریم کورٹ میں اس وقت نظریت ثانی درخواستے دائر ہیں کیا جل سامات نہ ہونا انصاف کی راہ میں رکاوٹ تو نہیں کیا پی ٹی آئے کے حق میں فیصلہ آئین کو موطل کرنے کے مترادف تو نہیں راولپنڈی میں جماعت اسلامی کا دھرنا دس میں روز بھی جاری کارکن مری روڈ پر موجود امیر جماعت اسلامی کا کہنا ہے مطالبات کی منظوری تک دھرنا جاری رہے گا کراچی میں گورنر ہاؤس کے باہر بھی جماعت اسلامی کے دھرنے کا دوسرا روز شرقہ کے مہنگائی اور بجلی بل میں بھاری ٹیکسس کے خلاف نارے امریکی صدر کا اسٹرائیلی وزیراعظم کو خطے میں خشیدگی کم کرنے کا مشورہ جو بائیڈن نے نیتن یاہو کو خط میں کھری کھری سنا دی کہا جھوٹ نہ بولو صدر کی بے قدری نہ کرو صحابی کے سوال پر بولے علم نہیں کہ ایران جبابی حملے سے دسوردار ہو جائے گا امریکی صدر نے غذا میں یرغمالیوں کے رہائی اور جنگ بندی کے لیے فوری اقدامات پر زور دیا ایران نے اسماعیل ہنیا کے کمرے میں بم کی تنصیب کے دعوے مسترد کر دیئے پاسداران انقلاب کے مطابق اسماعیل ہنیا کو کم فاصلے سے مار کرنے والے میزائل سے نشانہ بنایا گیا شارٹ رینج پروجیکٹائل میں سات کلو گرام وار ہیڈ استعمال کیا گیا ایران کا بدلہ شدید ہوگا مناسب وقت اور جگہ پر بدلہ لیں گے دیشتگر سے انہی ریاست کو اس ظرم کا فیصلہ کن جباب دیا جائے گا اسٹرائیل کو اس حملے میں امریکہ کی مدد حاصل دیں غذا میں فلسطینیوں کی نسل کشی جھاری اسٹرائیل فاؤز کے ویشیانہ حملے اور بنباری نہ رکھ سکی اسٹرائیلی فاؤز کا ایک بار پھر غذا میں پناہ گزین سکول پر حملہ بچوں سمیت سترہ فلسطینی شہید ساٹھ سے زائد زخمی سہونی فاؤز کی سکول پر حملے کے بعد امدادی کارروائیوں کے دوران بھی بمباری مکبوزہ مغربی کنارے میں بھی اسٹرائیلی فاؤز کی دانب سے دو ڈرون حملے اماس کی اثری ونگ الکسام برگیڑ کے کمانڈر سمیت نو فلسطینی شہید شہدائی پولس کو قوم کا سلام ملک بھر میں آج یومیں شہدائی پولس منایا جا رہا ہے گوجہ والا سمیت ملک کے مختلف شہروں میں تقاریب شہدائی کو بھرپور خراجی عقیدت پیش ایس ایس پی اشرف مار شہید کو قوم کا سلام بہادر سکول چھ مائے انیس سو ستانوے کو شہید ہوئے وفاقی وزیر داخلہ محسن نکمی نے اپنے پیغام میں کہا یومیں شہدائی پولس لازوال قربانیوں کو یاد کرنے کا دن ہے پولس شہدائی پوری قوم کا فخر ہے زلاغ خیبر کی تاریخ میں پہلی بار خواتین ایڈیشنل ایس ایچ اوز تائونار خیبر ایڈیشنل ایس ایچ اوز میں ایک کتالو کرسٹن کمیونٹی سے ہے چاروں خواتین کا رینگ کونسٹیبل کا ہے بنگلہ دیش میں طلبہ کا سیول نافرمانی کی تحریک چلانے کا اندیا بنگلہ دیشی طلبہ نے ملک بھر میں سیول نافرمانی کی تحریک چلانے کے لیے احتجازی ریلیاں نکالیں گزشتہ ماہ سیول سرویس کے ملازمین کے کوٹے کے خلاف ریلیوں نے جان لیوا فسادات کو جنم دیا ان فسادات بھی دو سو سے زائد افراد جانباک ہوئے تھے امریکہ میں صدارتی انتخابات کی مہم ڈونلڈ ٹرمپ ایک بار پھر کاملہ حیرس کے ساتھ مباحثے کے لیے راہے فرار ہو گئے سابق صدر نے اپنے بیان میں کہا کاملہ حیرس کے بائیڈن کی زرقہ لینے سے اے بی سی پر مباحثہ تمام ہو گیا مزید کسی بھی مباحثے کی ضرورت نہیں رہی ڈونلڈ ٹرمپ اور جو بائیڈن کے درمیان ستمبر میں ایک ٹی وی پر مباحثہ ہونا تھا پیرس اولمپکس میں زیادہ میڈلز کی دور میں چین سب سے آگے سنسنی خیز مقابلوں کے آٹھ میں روز بھی چین کی سولہ گولڈ میڈلز کے ساتھ ٹاپ پوزیشن امریکی ایتلیٹس کی بھی امدہ پرفارمنس امریکی کھلاڑیوں نے اپنے ملک کو چولہ گولڈ میڈل کے ساتھ دوسری پوزیشن پر پہنچا دیا امریکی سویمر کیٹی لیڈی کی نے آٹھ سو میٹر فری سٹائل کا گولڈ میڈل جیتا اولمپکس کی تاریخ میں کسی بھی خاتون ایتلیٹ ہونے کا نصف صدی کا ریکارڈ برابر کر دیا پیرس اولمپکس مقابلوں کا آٹھ ماں روز الجزائر کی باکسر ایمان خلیف اولمپکس کے سیمی فائنل میں پہنس گئیں باکسنگ مقابلے میں خواتین کے 66 کلو گرام کیٹیگری میں ایمان خلیف کا مقابلہ ہنگری کی اینا لوکا ہیمری سے تھا ایمان خلیف نے حریف کھلاری کو پوائنٹس کی بنیاد پر پانچ سفر سے شکھت دی شائر اور ڈراما نویز امجد اسلام امجد کا یوم پیدائش پی ٹی وی کے لیے وارث سمیت کئی شاہکار ڈرامے تحریر کیے شائری کے بیدان میں نظم اور غزل میں بھی منفرد مکام حاصل کیا جس کی غلطی ہے اسے ماننا پڑے گی ہم نہ ہوں میں واقعات کے ذمہ دار نہیں وزیر اعلیٰ علیہ امین گھنڈاپور کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد گفتگو کہا نو مئی کو ہمارے خلاف سازش کی گئی غلطی ثابت ہوئی تو معافی مانگنے تو تیار ہوں گے زبردستی کے کاموں سے مزاخرات نہیں ہوتے وزیر داخلہ موسیٰ نکویز ایراق کے ریپیٹ ریسپانس یونٹ کے کمانڈر لیپٹینٹ جنرل ڈاکٹر تحمیر اسمائیل کی ملاقات پاکستانی ظاہرین سے ایراق میں پاسپورٹ نہ لینے اور سوہلیات پر تبادلہ خیال ایراقی وفت کی وزارت داخلہ آمد پر موسیٰ نکوی نے استقبال کیا آئی ایم ایف کے پروگرام میں داخل ہوئے ہیں تین سال کی میڈیسن ہے کڑوی گولی ہے جسے ہمیں نگلنا ہے پاکستان کو معاشی مشکلات سے نکلنے کے لیے ایکسپورٹ ایمرجنسی کی ضرورت ہے لوگ ایکسپورٹ کی طرف مائل ہوں یہی ایک راستہ ہے جس سے ہم آئی ایم ایف کی غلامی سے نکل سکتے ہیں آئی ایم ایف پروگرام کی کڑوی گولی نگلنا پڑے گی وفاقی وزیر ایسن اقبال کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو کہا پاکستان میں ایکسپورٹ ایمرجنسی ضروری ہے برامداد کو سو ارب ڈالرز تک لے جانا ہے کرزوں سے نجات کے لیے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں اور ملک پھر میں بارشوں کا سلسطہ جانی پنجاب کے مختلف شہروں میں کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش مٹیاری اور حالہ سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں بارش کشمور میں بارش کے بعد سڑکوں پر پانی جمع خیرپور ناثن شاہ میں بارش کے بعد سلاف کا خطرہ عمر کوٹ گرد و نوا میں بارش جاری ڈرکی میں چھت اور دیوان گرنے سے دو افراد جامحک اور دو زخن موسیقی